اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ ویلکم ٹو مائی چینل تلیمی گھرو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیاڈٹ کالجز کی سریز کا آگاز کیا ہوا ہے کہ کیاڈٹ کالجز کے جو جو ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں وہ میں اپڈیٹس آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے ایک پلیلسٹ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں باقی جو کیاڈٹ کالجز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں یہاں پہ آپ پلیلسٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پلیلسٹ اس کی مل جائے گی ہم پہلے تو بات کرتے رہے ہیں جو میل کیڈٹ کالجز ہیں ان کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے جو فیمل کیڈٹس ہوں گے ان کے حوالے سے کہ کون کون سے ایسے کالجز ہیں یا کوئی ایسے سکولز ہیں جو فیمل کیڈٹس کے لیے تیاری کرواتے ہیں تو ہم نے ایک میں نے ایک سرچ کی ہے اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی پہلے بھی ابھی بھی دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں کہ فیمیل کی ایڈٹس کے حوالے سے کون کون سے کالجز ہیں تو یہ ایک کالج ہے اسکری کی ایڈٹ کالج یہ کلر کہار میں ہے یہ فیمیل کیلئے ہے اس کے میل کیمپس بھی ہے لیکن فیمیل کا کیمپس بھی اس میں ہے فیمیل کی بھی انڈیکشن کی جاتی ہے اس میں تو اس کا سب سے پہلے تو ہم ایڈ دیکھ لیتے ہیں یہ ایڈ ہے یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لیمٹنگ سیٹس کے لیے ایڈمیشن انہوں نے سٹارٹ کی ہیں ہنڈرڈ سیٹس ہوں گی صرف فوتھ کلاس سے لے کے فرسٹ ہیر تک یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو ہے ویڈس اپ کریں انفرمیشن اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم ان کی ویب سیٹ بھی چلتے ہیں وہاں پہ ان کی کمپلیٹ انفرمیشن ہم کو مل جائے گی یہ یہاں پہ ان کا کنٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ جو کنٹیکٹ ہیں ان پہ کنٹیکٹ کر کے اپنی مطلوبہ انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ویب سیٹ میں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایڈمیشن کے ٹیب میں آ جاتے ہیں یہ یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے ایک گائی لائن ہے یہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے کیا گائی لائن ہے کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا اس میں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ انفرمیشن ہمیں مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایم سی کیوز بیسٹ ٹیسٹ ہوگا لانگ کوئسٹن ہوں گے شارٹ کوئسٹن ہوں گے ٹوٹل اس میں جو مارکس ہوں گے وہ ہنڈرڈ ہوں گے یہ ایک گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سبجیکٹ بھی منشن ہوں گے کلاس اور گلیڈ جو ہے آپ کا اس حوالے سے سبجیکٹیو ڈیٹن ٹیسٹ انکلوڈ ہوگا منیمم ٹو کوئسٹن فرامدہ سبجیکٹ مینشن جو ہیں ان پہ پیراگراف میں اس میں انگلیش ہوگا اور دو ہوگا اس میں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ پہ ہم آ جاتے ہیں ایج کیا ہوگی نائنٹ کے لیے ٹینٹ ہے دس سال کی ایج ہونی چاہیے آپ کے لیے سکس کے لیے آپ کے لیے گیارہ سال کی ایج ہونی چاہیے فرسٹ ایئر کے لیے تیرہ سے پندرہ سال ہونی چاہیے یا نائنٹ کے لیے تیرہ سے پندرہ سال ہے اور فرسٹ ایئر کے لیے پندرہ سے اٹھارہ سال ہے اس کا فی سٹیکچر بھی ہم چیک کر رہتے ہیں کہ اس میں فی سٹیکچر کیا ہے یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم کالج ڈیو میں کالج ڈیوز جو ہیں اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں ان کا فی سٹیکچر کیا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ابھی فی سرکچر اس کا اوپن ہو جائے گا یہ میں آپ کو سوری یہ ٹیب اوپن ہو گیا کالج فیڈ ڈیوز کے حوالے سے یہاں پہ لے چلتا ہوں یہ جہاں پہ اس کا فی سرکچر ہے کہ فورت کے لیے فورت و ایٹ کے لیے کتنی فی ہوگی نائنٹ کے لیے کتنی ہوگی فرسٹ یر سیکنڈ یر کے لیے کتنی ہوگی ویڈمیشن فی ہے اس میں ایڈیوکیشن فانڈ ہے لیو فانڈ ہے ریجسٹریشن فانڈ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ نائنٹی دو تھاؤزن فور ہنڈرڈ آپ نے پے کرنا ہوگا اور منتلی بیسز بھی ان کی فی ہوگی منتلی بیسز پہ آپ نے جو فی پے کرنی ہوگی وہ ایٹین تھاؤزن فائی ہنڈرڈ ہوگی فرسٹ یر سیکنڈ یر کے لیے یعنی کہ ٹو منس میں آپ نے انسٹالمنٹ میں پے کرنا ہوگا اور جو فور سے ایٹھ تک ہے اس کے لیے ففٹین تھاؤزن فائی ہنڈرڈ ہوگی اس کے علاوہ یہ اینول چارجز ہیں ان کے تھرٹی ایٹھ تھاؤزن فور ہنڈرڈ ہیں فرسٹ یر سیکنڈ یر کے لیے نائنٹ کے لیے یہ ہیں اور یہ ایڈمیشن کے وقت آپ نے پے کرنا ہوگا اس میں کچھ ریفنڈیبل ہے کچھ نان ریفنڈیبل ہے یہ سارے چارجز آپ نے ایڈمیشن کے وقت پے کرنے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں انسٹرکشن جو ہیں پیمنٹ کے لیے وہ نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکاؤنٹ نمبر وہاں پہ آپ نے ساری کروا دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی یہ فی میل کے لیے جو ہے کیڈر کالیج ہے اسکری کیڈر کالیج کلر کہار میں اس کی میں آپ کو انفرمیشن دے رہا تھا اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا